آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں فرمایا لوگوں مخاطب میں اور آپ ہیں لوگوں تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لیتے ہیں لوگوں کے گناہ ماف کرتے ہیں بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور تمہارا ذوق و شوق دیکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے دھورا لیجئے اپنی رحمتوں سے ڈھاپتا ہے لوگوں کے گناہ ماف کرتا ہے لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور اپنے بندوں کا ذوق اور شوق دیکھتا ہے تمہاری وجہ سے فرشتوں میں تم پر فخر کرتے ہیں تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ نہایت بدبخت ہے وہ شخص جو اس کی رحمتوں سے محروم رہ گیا اللہ ہمیں ان بدبختوں میں نہ بنائے